ویلکم تو دا ہولیوڈ گریٹ فلمز این پرزینٹنگ سی خلک پر یہ ہلک کیسے بنی اس چیز کو جاننے کے لیے کہانی فلیس بیک میں جاتی ہے جہاں پر ہم بروز بینر یعنی ہمارے ہلک کو دیکھتے ہیں کیونکہ جین کو ایک ڈیوائز دکھا رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ڈیوائز ہے جو اسے ہلک بننے سے روکتا ہے اس ڈیوائز کے مدد سے یہ جب تک چاہے تب تاں نورمل رہ سکتا ہے دراصل یہ لوگ ایک روٹ ٹریپ پر نگلے تھے کیونکہ بروز جین کا کرزن ہے تب ہی یہاں پر ان لوگوں کو ایک ایسپیس سکھ دکھائی دیتا ہے جس سے بچنے کے لیے جین کار کو بہاڑی کی طرف موڑتی ہے جس کارن ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد جب یہ باہر نکل رہے تھی اسی وقت اس کے ہاتھ میں ایک کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب یہ بروز کو باہر نکال رہی ہوتی ہے تب ہی بروز کا بلڈ جین کے بوڈی کا اندر چلا جاتا ہے جس کے بعد جین ایک ہلک میں بدل جاتی ہے اور یہاں سے یہ جنگلوں کی طرف بھاگتی ہے نورمل ہونے کے بعد یہ ایک بار میں جاتی ہے جہاں پر یہ کسی سے ہلپ لے کر بروز کو فون کرتی ہے باہر جب یہ بروز کا ویٹ کر رہی تھی تب ہی یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور جین کو پریسان کر لگتے ہیں جس کارن یہ گسے سے ہلک میں بدل جاتی ہے اس کے پہلے کہ یہ ان پر حملہ کرے یہاں پر بروز آتا ہے اور جین کو یہاں سے لے جاتا ہے بروز آنے کے بعد یہ بروز کے پاس جاتی ہے جو کہ اب اسمارٹ ہلک بن چکا ہے کیونکہ اس کا ڈیوائس اس ایکسیڈن میں ٹوٹ چکا تھا یہاں ہلک جین کو بتاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اس نے اس ڈیوائس کو بنایا تھا بتاتا ہے کہ اس لیب کو کونی سٹارٹ نے اسے گیپٹ کیا تھا یہاں پر بروز جین کو سمجھاتا ہے کہ میرے سریر کا خون تمہارے سریر کے اندر جانے سے تمہارے سریر کے اندر ایک کامیر ریڈیسن چلا گیا ہے جس کو اوبزورپ کر کے تمہارا سریر ایک ہلک میں بدل جائے گا پر حیرانی کے بعد یہ ہے کہ تمہارا جینیفی فیکٹر مجھ سے کہیں گناہ اچھا جین بروز سے اسے ٹھیک کرنے کو کہتی ہے کیونکہ یہ نہیں جاتی کہ یہ ہلک بنے جس کے بعد بروز سمجھاتا ہے کہ تم اب ٹھیک نہیں ہو سکتی اب تم ہلک بن چکی ہو کے بعد یہ اس سیمپل کو چلا دیتا ہے جس سیمپل کو بروز نے جانچ کیا تھا تاکہ یہ کسی دوسرے گلت ہاتھوں میں نہ پڑ جائے اس کے بعد بروز جین کو بتاتا ہے کہ جب تک تم اپنے ہلک بننے کی پاور کو کنٹرول کرنا نہ سکتا جاؤ تب تک تم یہی رہو گی کیونکہ تم سے لوگوں کو خطرہ ہو سکتا ہے کے بعد یہ جین کو ایک سیسے کے باکسے بند کر دیتا ہے جس کے بعد یہ ایک کٹر مسین پاؤن کر دیتا ہے تاکہ بروز جان سکے کہ یہ کن حالات میں ہلک بننے کے بعد بھی خود پر کنٹرول دیکھ کر بروز بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ بروز کو اپنے ہلک والی روپ کو سمجھنے میں پندر سال لگ رہے تھے اصل بات یہ ہے کہ جب بروز ہلکیں بدلتا تھا جس کے بعد وہ اپنا ہوسٹ کھو بیٹھتا تھا اور نورمل ہونے کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا پر جین کے ہلک بننے کے بعد بھی یہ پورے کنٹرول میں ہے کیسے کا کوئی دوسرا روپ ہے ہی نہیں پر ابھی بھی اسے نہیں پتا کین سکتیوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اسی لیے بروز جین کو ٹریننگ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے بعد یہ جین کو ایسے کپڑا دیتا ہے جس سے ہلک بننے کے بعد بھی سب کچھ نورمل رہے یہاں پر بروز جین کو ایک پتھر پھیکنا کو کھاتا ہے اس کے بعد یہ خود چٹان پھیک کر بتاتا ہے کہ چٹان کس طرف پھیکا جاتا ہے یہاں بینر بتاتا ہے کہ ہلک بننے کے لیے بیلنس ہونا جو رہی ہے وہیں دوسری طرف جین دکھاتی ہے کہ اس میں کتنا بیلنس ہے یہ دیکھ کر بروز بہت جلتا ہے کیونکہ یہ ایس سے بہتر کر رہی تھی انہیں کچھ ٹریننگ کے بعد یہ لوگ ایک بار میں جاتے ہیں جہاں بروز بتاتا ہے کہ ہلک بننے کے بعد یہ لوگ جتنا چاہے ہوتنا پی سکتے ہیں اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جین یہاں سے جانے کی کوسس کر رہی ہے کیونکہ یہ ان سب چیزوں سے تنگ آ چکے تھے اٹھ جا کر ایک جوب دھون کر ایک نورمن لائف بتانا چاہتی تھی پر بروز اسے روکتا ہے اور سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ٹریننگ ابھی ختم نہیں ہوئے سبھی سپر ہیروز کو اپنی اگنی پرکشا سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے سبھی جا کر وہ ایک اچھا سپر ہیرو بن پاتے دراصل بروز چادر تھا کہ جین کو اتنا قابل بنائے جائے تاکہ یہ اپنی اسٹریس اور گوسے کو جھیل کر پھر میں حلق بہن کر کسی کو نقصان نہ پہنچائے جین بروز کا بات نہیں مانتی اور یہاں سے جانے کا ٹرائے کرتی ہے پر بروز گاڑی کو روکتا ہے اسے نہیں جانے دیتا جین گاڑی کو پھولا سر میں آگے بڑھاتی ہے جس کاران حلق پتھر سزا ٹکراتا ہے جس کے بعد ان دونوں میں فائٹنگ ہنشٹارٹ ہو جاتی ہے ہاں پر حلق بہت جور سے کلاپنگ کرتا ہے جس سے سی حلق دور جا کر گرتی ہے اسی کے جواب میں جین بھی کلاپنگ کرتی ہے بروز کو پریسان کرتی ہے بعد حلق جین کو بہت جور سے پوچھ کرتا ہے جس سے یہ دور جا کر گرتی ہے جین حلق کو ہرانے کی بہت کوشش کرتی ہے اور وہ ایسا نہیں کر پاتی ان سب چیزوں سے حلق بہت گصہ ہو جاتا ہے اور جین کو ایک بہت بڑا ٹکر دیتا ہے اس قرارن یہ دونوں پہنے سے ٹکراتے ہوئے بروز کے چھوٹی سے بار میں جا کر گرتے ہیں ان دونوں کی فنی اور جب اجس فائٹنگ ختم ہونے کے بعد بروز جین کو یہاں سے جانے دیتا ہے اس کے بعد کہانی پریزین میں آتی ہے جہاں جین بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اس کے فیملی اور اس کے فرینڈ نیکی کو پتا ہے یہاں پر ہم جیل کینر کے خلاف زرڑ رہے ایک وکیل کو دیکھتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ سبھی گلتی انہوں نے جان بچھ کر نہیں بلکہ اپنے بیزنس کو بڑھانے کی طارق ہوئی ہے تب ہی یہاں پر ایک سپر پاور والی ایک گر لائے جاتی ہے جو یہاں پر لوگوں کو ماننے کے کوشش کرتی ہے لوگوں کو بچانے کے لیے جین سی ہل کے مدل جاتی ہے اور اس سے فائٹ کر کے اس کو ہرا دیتی ہے اسی کے ساتھ یہ فرسٹ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکراب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں ایسی کسی مجدار ویڈیو کے ساتھ